فاروق سلیم صاحب اب کیونکہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور شرمیلہ سے میں نے سوال کیا تھا کہ پنجاب میں زرداری صاحب اب بڑے اکٹیف ہیں ماشاءاللہ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں ایک بڑا جلسہ بھی کرنے جارہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے پاس جو اہم وزارتیں ہیں اس میں ایک تو خارجہ کی وزارت ہے ایک اس میں ان کے پاس ہیلتھ کی وزارت ہے اور ایک پرائیوٹائزیشن کی بھی وزارت ہے اور بھی وزارتیں لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے تو ان وزارتوں کی کار کردگی آپ کی نظر میں کیا رہی خاص طور پر اگر میں کہوں کہ ملک میں پرائیوٹائزیشن کی بڑی ضرورت رہی ہے ایک تہویل عرصے کے ساتھ تو اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور ہیلتھ وغیرہ کس ٹیکٹر میں لوگ مانیں گے اس پرفورمنس کو دیکھئے سیاست اور معیشت میں ایک بڑا گہرہ گٹ جوڑ ہے جس ملک میں سیاسی عدم استحقام ہوتا ہے اس کی معیشت ہو چاہے وہ کیوٹائزیشن پالیسی ہو چاہے وہ ایکنومک پالیسی ہو وہ پچڑی پہ چل نہیں ککتی ابھی پچھلے چند ہفتوں سے یا سمجھ لیجئے دو ہفتوں سے ایک امید کی کرن جس کو ہم کہتے ہیں وہ فلکر آف اوپ یا گلمر آف اوپ جو ہے وہ سامنے آیا ہے دیکھئے پچھلے چودہ مہینوں سے جو پاکستان کے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی اس نے یہ کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانا ملک کے اندر اینرکی کریٹ کرنا اس کے سیاسی مفاد میں ہوگا اور یہ وہ کام پچھلے چودہ مہینے سے کر رہی تھا اور اس کے نتیجے میں ایک معیشت کو آپ سمجھے بہت بڑی قیمت سکوانی پڑھ رہی تھی یہ پچھلے دو ہفتے کے جو اتماعات ہیں جن کے نتیجے میں کچھ سیاسی استحقام قدر سیاسی استحقام نظر آنے لگا ہے اور اس جماعت کی پی ٹی آئی کی جو قابلیت تھی انتشار پھیلانے کی اس پہ کنکلوڈ کر لیا گیا ہے یا اس کو بڑی حد تک دبا دیا گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے حیاسی درجہ حرارت نیچے آئے گا معیشت کو آپ سمجھے کہ ایک پوزیٹیو پش ملتا ہے اس کے نتیجے میں تو دس ایز ای گلمر اف ہوگ جو مجھے پیش پہ دو ہفتے سے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سر یہ ابھی ہماری جو سب سے ایمپورٹنٹ ایکسپورٹ ہے وہ تو ہماری ہے ٹیکسٹائل تو جو ہمیں ایک سٹیٹس حاصل تھا خصوصی یورپ میں اس کے میعات پوری ہو رہی ہے تو جن حالات کا بھی آپ نے ذکر کیا چند ہفتے میں یہ اس کے ریوائیول میں کہیں کوئی پرابلم کریئٹ تو نہیں کریں گے میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن دنیا بھر میں جب کوئی جماعت جو ہے وہ سٹیٹ کے ساتھ جا کے لڑ پڑتی ہے تو پھر ریاست جو ہے وہ ایسا ہی حال کرتی یعنی کہ یہ پاکستان میں کوئی انوکھا کام نہیں ہوا میں ریسرچ کر رہا تھا کوئی پچاس سے زیادہ ملک مجھے ملے ہیں سر اس سے برخلاف اگر ہم کیونکہ وقت تھوڑا سا کام ہے حکومت کی پرفارمنس اور اگلے الیکشن جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا ذرا اگر آپ مجھے بتا دیں کہ پرابیٹائزیشن ہیلڈ اور خارجہ ان تینوں کی کارکردگی آپ کے نزدیک کیسی رہی دیکھئے اپریل کے مہینے میں نئی حکومت آئی تھی اور اپریل کے مہینے کے اندر یہ پچھلے سال کی بات ہم کر رہے ہیں اپریل کے مہینے کے اندر جو پی ٹی آئی اپنے گن کھلا کے جا رہی تھی اس میں پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلانترین بجٹ کا خسارہ تھا کوئی سارے پانچ ہزار عرب کا اور پاکستان کی 75 سالہ معاشی تاریخ کا بلانترین تجارتی خسارہ تھا کوئی پانتاریس عرب دورے کا اب وہ انگریڈی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کھائی میں گر گئے ہیں جیسے ہماری معیشت کو پی ٹی آئی والے کھائی میں گرا کے گئے تھے تو پھر آپ کھوڑنا بند کرتے ہیں ہوا یہ کہ ہم ہماری معیشت کھائی میں کی اور اس کے پاس پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور اس نے کھوڑنا بند نہیں کیا ہم مزید گہرائی میں گئے چاہے وہ مہنگائی کے اشاریے دیکھ لی گئے چاہے وہ آپ بیڈی کی کنزمشن دیکھ لی گئے چاہے وہ آپ غیرونی کرداجات یا اندرونی کرداجات دیکھ لی گئے تو چاہیے یہ تھا کہ جو بری حال برے برے حال میں معیشت کو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی اس کی طرف سے اس کے بعد ہمیں کوئی پیرن نظر آتا کہ شاید معیشت بہتر ہونا شروع ہو گئی وہ کام ہوا نہیں